سلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسیب کو کھاؤس آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگا ہوا ہے ہنڈی کوشت ہنڈی کوشت کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میرے گھر میں ممان آنے والی ہے میں نے کہا جلدی سے آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دوں اور اپنی ہنڈی بھی منادوں میں ممان اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کے آنے سے ہنڈی کوشت کی ریسپی میں برکت ہوتی ہے تو میں کوئی کھتا ہی نہیں کرتا اگر میں کوئی ممان آئے تو میری کوشش ہوتی ہے جال سے جال ان کے آگے ایک اچھی چیز بنا کے رکھوں اور کیونکہ وہ اپنا رسپی اپنے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں تو وہ جو کھاتے اپنے رسپی ہی کھاتے ہیں جو ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اور دانے دانے میں لکھا ہے کھانے والے کا نام تو اگر ٹائمز آیا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں اس میں میں نے ایک پیاس لیا میں اس کے بعد تین ٹماٹر لیا لیا ہے لیسانہ تک کی پیسٹ کے دو چمچ لیا ہے ایک میں نے ہری مرس جو ہے وہ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک کلو گوشت جو ہے وہ لے لیا ہے چلیں اس میں جو ہے وہ میں نے آدھا کپ جو ہے وہ آئیل کا ایڈ کر دیا یہ ہنڈی جو ہے وہ میرے مامو نے مجھے گفت کی ہے اور ماشاء اللہ سے میں پاس ہنڈی نہیں تھی تو مامو نے مجھے یہ ہنڈی کیپ کیا بہت ہی خوبصورت ہے تو آج میں ہنڈی میں یہ گوشت منانے لگوں میں مانو کے لیے تو اور اس پہ آئیس ہنڈی میں میں نے مامو کا تو شکریہ ادا کیا ہی نہیں تینکیو مامو تو اس ہنڈی میں آپ جو ہے یہ پیاس ایٹ کروں گا ٹھیک ہے جی اور اگر غلطی سے ایک ٹماٹر چلا جاتا ہے تو کئی بار ہمیں اس کو مکس کروں گا ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ چھڑپٹس تھی اس پی ہے تو اس میں یہ میں لرسان آدھرک کا پیس پی ڈال دوں گا اور ساتھ میں یہ ٹماٹر بھی میں ایٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی اور جو میں نے ہری میں ایٹ کیا وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گا اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو ایک منٹ کے لیے ہلاوں گا کیا ٹھیک ہے چلیں چی اس میں اپنے جو ہے وہ گوشٹ ٹھیک ہے وہ ایٹ کرتا ہوں ایک ٹھیک ہے جو میں نے اس میں گوشت ہے وہ اپنے ایٹ کر دیتا ہوں بونلس موسیقی 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 یہ سب سے ایک طرح ہے کیونکہ یہ گوشٹ میں ہم نے اپنے سٹائل سے منا ہے ایک نئے طریقے سے تو آپ دیکھئے آپ کس امدے کا یہ گوشٹ ہے ہمارا دیکھیں دو کپ ہم اس میں دو کپ میں نے پانی کے ایٹ کرتی ہیں اور اس کو مکس کروں گا ٹھیک ہے جی اور مکس کرنے کے بعد اس کا میں کور کر دوں گا اور آپ ایک چیز آپ کو میں یہ بتا دوں جب بھی آپ ہنڈی جو ہے یہ مٹی بالی استعمال کریں اس ٹائم آپ چلے کی جو آنچ ہے وہ بلکل ہلکی رکھیں کیونکہ یہ مٹی کا جو ہنڈی ہوتی ہے یہ ٹوٹ سہتی ہے تو اس لئے اس چیز کا خاص لیا رکھنا پڑتا ہے کہ چلے کی جو آنچ ہے وہ آپ کو ہرکی رکھنی پڑتی ہے اور ہمیں اس کو میکسیمم ایک ہنڈے کے لیے اسی طرح دن پر لگا کے چھوڑ دوں گا اور ایک ہنڈے کے بعد اس کا جو ہے وہ کور اٹھاؤں گا یہ ہمیں نے اس سے اوپر کور اٹھائے پی بنے گا ہنڈے کے بعد یہ دیکھیں اس کی کیا پوزیشن بن کی ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی تھوڑی اسی گریبی ہے تو ابھی میں اس میں وہ تین ہیٹ کر دوں گا میں نے اس میں تین کھانے کی چمچ ہے وہ میں نے اس میں نہیں ہیٹ کر دی ہے ٹھیک ہے نہیں ہیٹ کر دی کے بعد میں اس کو میکس کر دوں گا اور اور مزید دس پرنٹ کے لیے اس کو میں کور کر دوں گا مزیدار سا ہمارا جو گوشت ہے وہ تیار ہو گیا ہے ہنڈی گوشت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم نے اس میں آخر میں دھنیا اور مرس جو ہے وہ اٹھ کر دوں گا یہ میں نے دونوں جو نے اس میں اب اٹھ کر دی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری مزیدار سی چھو ریسپی ہے وہ تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو کائنٹلی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اگر آپ نے دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہترین